نمسکار جنماشٹمی کے پراؤ کے اوپر خانفر کلا میں ہوا کشتی دنگل آزاروں کی سنکھیا میں پہنچے لوگ سجن کوچ کے دوارہ کشتی دنگل کو کیا گیا سمبودت ساتھ ہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سجن کوچ نے بتایا کہ اس دنگل کے اندر بارت کے اوچھ کوٹی کے پہلوانوں نے اپنا پدار پڑھ کیا ویسٹ سومبیر پیلوان نے کشتی دنگل کے اندر پہلا انام جس پر اپنے اکھاڑے کا نام روزن کیا اس وقت آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں ججر جلے کے گاؤں خانفر کلا سے آج جنماشٹمی کے پاؤن افسر کے اوپر خانفر کلا کے اندر کشتی دنگل کا آجنگ کیا گیا تھا اور اس وقت ہمارے ساتھ سجن کوچ موجود ہے سر جی آج جو کشتی دنگل کیا گیا تھا اس میں کیسا سیوگ رہا سبی لوگوں کا بڑا جبردس اٹریکشن یہاں کی پبلک میں کشتی کے پرتی آج سری ورسوں سے ہے یہ ایک ماتر بلو کا ہے ریانہ پردیش کا جس میں اتنے بہتری ان کشتی کے دیاد کی دنگلوں کا آیزن ہوتا ہے ساتھ ہے آپ جس بھی میڈیا نیو چینل سے ہیں آپ کا دنگل کم ایٹی کی طرف سے اور میں اورگینائزر ہونے کی طرف سے آپ کا دنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے دنگل کی کوریز اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالی ہیں اور بوشے میں امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہماری کوریز کو ڈالتے رہیں گے یہاں پہ بھارت کے اونچ کوٹی کے پہلوانوں نے اپنا پدارپن کیا جس میں بڑے خیاتی پرات پہلوان بڑا نام ہے سومبیر پہلوان جو سورے سکھڑا رو تک سے ہیں اس کے بعد جتندر ایسیا چیمپینشپ اور کومن ویل چیمپینشپ کے کئی بار میڈلیسٹ بھارت کمار پہلوان نے پدارپن کیا پرمیندر پہلوان اونچت اور بھی کئی نامچین پہلوانوں نے یہاں پہ اپنے اس دنگل میں اپستیتی دکھائی جیسا کہ سر ہم سب جانتے ہیں پچھلے دو سال سے کرونا کال کے چلتے کچھ دنگل وہ نہیں ہو پا رہے تھے تو آج جب کچھ دنگل ہوا ہے تو اس کے اندر کیسا دوست ہے وہ پہلوانوں کے اندر دیکھنے کو ملا ہے دیکھئے ایسا ہے کوئی بھی چیز جب کسی چیز کو بریک کرتی ہے تو ڈاؤن فال آتا ہے لیکن کرونا پچھلے سال سے ہٹ گیا تھا اور واپس پہلوانوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ آ کر کے اپنا ابھیاس شروع کر دیا تھا اس کے نتیجے آج بڑے بہتری ہیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے ساکتی جانتے ہیں کہ آپ لگاتار اس کی جگت کے اندر پہلوانوں کا ابھیاس ہے وہ کرواتے ہیں تو آج کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ اپنی طرف سے میں تو صرف یہی سندیش دینا چاہوں گا فرسٹ ہم انوشاسنی جمعہ جونی چیئے سسٹا چار ہمارے میں کوٹ کوٹ کے بریانا چیئے وہی پہلوان آگے بڑے گا جس میں انوشاسن ہوگا جس کے وچار اچھے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ ابھیاس کرنا چیئے اور اچھی ڈائٹ کھاؤ انوشاسن میں رہو یہی آپ کی کامیابی کا فرسٹ ٹیپ ہے اگر آپ انوشاسیت نہیں ہو آپ اپنے گروہ ششیہ کی باتوں میں عمل نہیں کرتے ہو تو پوشیہ آپ کا اجول نہیں ہو سکتا یہ ہماری گارنٹی ہے میرا تیس سال کا کوچنگ ایکسپیرینس کا انوبہ ہو ہے آج آپ نے کسٹی جیتی ہے کیسا رہا بہت اچھا رہا جو گاؤں والے ہر سالی دنہ پیار جاتے ہیں تو ہی ہم یہاں اپنے دل سے آتے ہیں گاؤں والوں سے ملنے کے لیے اور ان کو اپنی پرتبہ دکھانے کی تو اب آپ نے دنام جیتا ہے اس کا کیا کیا جائے گا اس کا یہی ہے گاؤں والے اکٹھا کرتے ہیں پہلوان کو اچھا بڑھانے کے لیے کہ آپ اور اچھا ڈائیت کھائیں مہنت کریں اور دیش کے لیے میڈل جیتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے جو لوکل گاؤں دہات کے جو دنگل ہوتے ہیں ان میں بھی اپنا پردشن کریں آپ چھوٹے بڑھ کے جو پہلوان ہیں ان کے لیے آپ کیا سندہ چھوڑنا چاہو گے چھوٹے بچوں کو لیے میں یہی بولنا چاہوں گا کہ آپ دل سے مہنت کریں اگر دل سے مہنت کریں گے تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی اور گاؤں والوں کو بولتا ہوں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کھلوں میں ان کو کھلوں کی طرف زیادہ ان کو اگر سے کریں خانپور کلا گاؤں کی جو کمیٹی ہے اس کی طرف سے آپ کو کتنا سا یوگ ملا خانپور گاؤں کی میں کیا تعریف کروں میں میرے پاس سمجھ نہیں ہے ان کے لیے بولنے کے لیے کیونکہ میں پتاس روپے پہ لڑتا تھا اس ٹائم سے یہاں گاؤں میں آ رہا ہوں اور لگاتار ایسا ہی پیارین کا میرے لیے پڑھتا ہی جا رہا ہے اس لیے ہمارا بھی یہ من ہوتا کہ نہیں وہ ہمارا گاؤں ہواں جا کہ ہمیں کشتے لگے سومبیر پہلوان کے دوارہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جب وہ پچاس روپے پر کشتے لڑتے تھے تب انہوں نے یہاں پر آنا شروع کیا تھا اور آج اتنے بڑے انام پر لڑتے ہوئے انہیں بہت خوشی ہوئی یہ ویڈیو آپ پیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پورٹونٹین نیوز کے پیس بک پیس کو پولو کریں اگر یوٹیوپ پر دیکھ رہے ہیں تو پورٹونٹین نیوز چینل کو سسکرائب کریں دھنیواد